جج سمیت کوئی بھی شہری قانون سے بالتر نہیں نہ ہی کسی کو قانونی حق سے محروم کیا جا سکتا ہے ہر شہری اپنی زندگی آزادی ساکھ اور جائداد سے متعلق قانون کے مطابق سلوک کا حق رکھتا ہے سپریم کورٹ نے نو مہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر سانی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلہ چھے چار سے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حق میں آیا چین نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا سی پیک نے ہمیں مزید قریب کیا تعلقات مضبوط ہوئے آئندہ ہفتے وقت کے ہمراہ بیجنگ جاؤں گا وزیراعظم عمران خان کا چینی میڈیا کو خصوصی انٹرویو کہا افغانستان کے چار کروڑ لوگوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے دنیا کا انسانی حقوق کے حوالے سے دخرا میار ہے مغرب میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر ایک خاص خاموشی ہے چینی کرکٹ ٹیم کو کرکٹ سکھانے کی خواہش کا اظہار صحافی حسنین شاہ کے قاتلوں تک پہنچ گئے دو ملزمان پکڑے گئے مزید دو کو جلد گرفتار کر لیں گے سی سی پیو لاہور فیاز احمد کی پریس کانفرنس کہا ملزم عامر بٹس نے اپنے بھائی سے مل کر حسنین شاہ کو قاتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور شوٹرز کا انتظام کیا تفتیش شفاف ہوگی کسی کے ساتھ ریایت نہیں بڑھتی جائے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز سکس میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی ملوے تلے دب کر ایک شخص جامحق بارہ زخمی ہو گئے سی سی پی ساؤٹ کے مطابق تین زخمیوں کو نکال لیا گیا ریسکیو آپریشن جاری کراچی میں کورونا کے بار جاری ایک دن میں 1608 نئے کیسز ریپورٹ 21.5 فیصد تک پہنچ گئی سندھ حکومت نے تمام سرکاری ہسپتالوں میں کورونا وارڈ قائم کر دی ہے ملک میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی پاکستان میں کورونا کیسز کے ساتھ ساتھ یومیاں حلاکتیں بھی بڑھنے لگی مزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس مزید 27 افراد کی جانے لے گیا ایک دن میں 7963 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرح 11.3 ایک فیصد تک پہنچ گئی قیر پور پلیس ٹریننگ سینٹر میں اہلکاروں کو زائد المیاد کورونا ویکسین لگانے کی انکوائری مکمل ڈاکٹر عمرلال سمیت محکمہ صحت کے پانچ ملازمین ذمہ دار قرار ریپورٹ کے مطابق 170 پلیس اہلکاروں اور افسران کو زائد المیاد بوسٹر ڈوز لگائی گئی لاہور میں سرکاری ریکارڈ میں مردہ افراد کو ویکسین لگائے جانے کی جالی انٹریز کا انکشاف افسران کی ہدایت پر فوت شدگان کی ووٹر لسٹوں کے ریکارڈ سے ویکسین کی جالی انٹریز ڈالی گئی نیوز ون نے انتقال کر جانے والے افراد کے ڈیپ اور ویکسین سرٹیفیکٹس کا ریکارڈ حاصل کر دیا ووٹلی آزاد کشمیر کی ہاؤزنگ سکیم میں ساتھ روز کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کوئی بھی رہائشی صرف مجبوری کے تحت باہر نکل سکے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ بڑھتے کرونا کیسز کی روک تھام کے لیے کیا گیا نوٹفیکیشن جاری پشاور میں پانچ اموات کے بعد تعلیمی ادارے بند کر دیئے گئے کرونا وائرس نے دنیا بھر میں مزید دس ہزار پانچ سو ایک زندگیاں نگل لی چونتیس لاک چوون ہزار نئے کیسز ریپورٹ امریکہ میں دو ہزار سات سو بتیس اور بھارت میں آٹھ سو باسٹھ افراد حلاق چین نے بیجنگ میں ٹرین اور بس سرویسز محدود کر دی سینٹ میں اپوزیشن اراکین کی غیر حاضری کا اندیشہ موجود تھا حکومت اور اپوزیشن نے ملک کو آئی ایم ایف کے غلامی میں دھکیل دیا سربرہ جماعت اسلامی سے راج الحق کا سٹیٹ بینک بل پاس ہونے پر رد عمل کسان خاد کے حصول کے لیے دربدر ہو گئے امران صاحب خاد کے قلت درس لاک کی پرپشن کا عمال نامہ ہے درجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بیان کہا نون لیگی دور میں چوبیس سو روپے میں ملنے والی یوریا کی بوری آج دس ہزار روپے میں بھی دستیاب نہیں سندھ کے بلدیاتی قوانین کے خلاف ایمکیم بدستور سراپا احتجاج کلفٹن کراچی میں کچھ دیر بعد احتجاجی مظاہرہ کرے گی مرکزی رہنما اور خواتین شریف ہوں گی خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں تاجروں اور سنتکاروں نے بلدیاتی ایکٹ کو ماننے سے انکار کر دیا بلدیاتی بل میں ترامیم کریں گے لیکن تقسیم کی سیاست ختم ہونی چاہیے کچھ وقت لگتا ہے مگر نتائج اچھے ہوں گے ایڈمیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کی نیوز کانفرنس کہا ہم اختیارات کا رونا نہیں رو رہے کام کر کے دکھا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات مقررہ تاریخ پر ہی ہوں گے ناروال میں ایک اور پھول مسنگ دیا گیا نو سالہ معصوم بچہ عمیر اغوا کے بعد قتل اہل خانہ کی مطابق عمیر چیز لینے کے لیے گھر نکلا تھا دو گھنچے کی تلاش کے بعد لاش قریبی خیتوں سے ملی اہل خانہ شدت غم سے نڈھال آن لائن گیم پب جی نوجوانوں کی ذہنی صحت پر منفی اثرات دال رہی ہے اسی سبب لاہور میں گزشتہ دنوں سولہ سالہ نوجوان نے ماں اور بہن بھائی سمیت چار افراد کو قاتل کیا پابندی لگائی جائے شہری نے لاہور ہائی کورٹس میں درخواست خائر کر دی لاہور کے سیشن کورٹس میں مستعیل افراد نے وکیل کے چیمبر پر دھاوہ بول دیا وکیل اور سائلین پر بہیمانہ تشدد پولیس نے تشدد کرنے والے افراد کو حراست میں لے دیا ملک بھر میں پولیو مہم کا چھٹا روز انصداد پولیو ٹی میں گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کہ قطرے پلانے میں مصروف آج کیچپ ڈے کے تحت رہ جانے والے بچوں کو ویکسین پلائی جا رہی ہے پی ایس ایل کا ہائی والٹس ٹھاکرا لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے سلطانز کا ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ لاہور قلندرز کی بیٹنگ جاری دوسرے میس میں بابر آزم اور سرفراز احمد ایلیون میں آج شام جنگ چھڑے گی کراچی کنگز اور کوڑا گلاڈیٹرز کی ٹیمیں سات بجے ایکشن میں نظر آئیں گے پشاور ظلمی کی شائقین کے لیے اچھی خبر کرونا کا شکار کپتان وحاب ریاض اور کامران اکمل نے پشاور ظلمی کا سکوٹ جوائن کر لیا کراچی کے ہائی پرفارمنگ سینٹر میں پریکٹس کی آسٹریلوی ٹیم پوری قیادت کے ساتھ دورہ پاکستان کرے گی سی ایو پی سی بی سلمان نصیر نے واضح کر دیا کہا مہمان ٹیم شیڈیول کے مطابق تینوں وینیوز پر میچز کھیلے گی پی ایس ایل کا دوسرا مرحلہ شیڈیول کے مطابق لاہور میں ہی ہوگا کرتار پر رہداری نے پچھتر سال سے بچھڑے دو بھائی ملا دیئے نئی دہلی پہ قائم پاکستانی ہائی پیشن نے بچھڑوں کی ملاقات کو طویل اور خوبصورت بنانے کی ٹھان لی بھارتی شہری سکہ خان کو ویزا جاری کر دیا قیصل آباد کی محمد صدیق نے بچھڑے بھائی کے استقبال کی تیاری شروع کر دی بھارتی یوم جمہوریہ پر مخبوضہ کشمیر میں کامیاب یوم سیاہ بھارتی فوج آفے سے باہر چار ازلا میں نام نیہاد سرچ اوپلیشن سری نگر شپئیان کلگام اور گاندرول میں کئی گھنٹے طویل محاصرہ شدید سردی میں مکینوں کو گھروں سے نکال کر تلاشی لی گئی متعدد افراد زیر حراست روس یوکرین کشیدگی میں امریکہ بھی کود گیا صدر جو بائیڈن کا اپنے فوجی یوکرین بھیجنے کا اعلان یوکرینی صدر کا ناپسندیدگی کا اظہار نام لیے بغیر بائیڈن پر برس پڑے کہا افراد افری پھیلانے کی ضرورت نہیں روس سے تناؤ ہے لیکن عالمی رہنما سمجھتے ہیں جیسے کل ہی جنگ ہونے والی ہے روسی صدر ویلادمیر پیوچن نے کہا سیکیورٹی سے متعلق ہمارے تحفظات کو یکسر نظرانداز کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں تیل کی قیمت سات سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی وینٹ خام تیل ایک ڈالر پچیس سینٹ اضافے کے بعد نوے ڈالر انسٹھ سینٹ کا ہو گیا امریکی ویسٹ ایکس آس ٹھوڈ کی قیمت میں بھی ایک ڈالر سفر پانچ سینٹ اضافہ نئی قیمت ستاسی ڈالر چھاسٹھ سینٹ مقرر عالمی منڈی میں گیس کی قیمت میں بھی گیارہ فیصد اضافہ ملک بھر میں جاڑا جوبن پر بالائی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ کے پہاڑوں پر برفباری نظام زندگی مفلوج اسلام آباد رابلپنڈی میں بادلوں کے ڈیرے لاہور اور کراچی میں دھونک نکل آئی محکمہ موسمیات کی فروری کے پہلے ہفتے میں بارشوں کی پیش کوئی